جیب بھرو تحریک چلا رہا تھا اور اب کارکنوں کو کہتا ہے کہ جیل بھرو تحریک شروع کرو اور یہ وہ بلندر تھا جس نے میک ہونے سے لے کر دوسرے کونے تک تباہی مچا دی پہلی بار بے فیض ہوئے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آرہی کیونکہ فیض کے سر پر سیاست کرتے رہے اس کی بے ساکھیوں پر سیاست کرتے رہے پہلے جیب بھرتا رہا اب کہتا ہے جیل بھرو گھڑیوں اور توشہ خانہ کا حساب دو مریم نواز کا ملتان ورکر کنونچن سے وار کہا لوگوں کو کہتا ہے جیل بھرو خود زمان پارک میں چھپا بیٹا ہے یہ فیض کی بے ساکھیوں پر سیاست کرتے رہے یہ لوگ پہلی بار بے فیض ہوئے ہیں چند گھنٹوں کی گرفتاری پر رو رہے ہیں ان کی روتی ہوئی شکلیں دیکھ کر نواز شریف پر فخر ہوتا ہے اس فتنے کو سیاست سے باہر پھنکنا پڑے گا عمران خان کے طرح رویں گے نہیں اس بار بھی نواز شریف پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے تم جیل بھرو تحریک شروع کرو گے تمہارا علاج میں کروں گا ہر چیز مہیا کریں گے کھانے کی پینے کی لیکن ایک چیز مہیا نہیں کریں گے اس کے بغیر تمہیں گزارہ کرنا ہوگا عمران خان تم جیل بھرو تحریک شروع کرو میں تمہارا علاج کروں گا تمہیں اسی سیل میں رکھیں گے جس میں ہمیں رکھا گیا تھا وزیر داخلہ رانہ سنہ کی للکار کہا الیکشن کے لیے تیار ہے نون لیگ پنجاب میں اپنی حکومت بنائے گی سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف طویل علالت کے بعد دبائی میں انتقال کر گئے میت پاکستان لانے کے لیے اہل خانہ کے کانسل خانے سے لجو تیارہ کل صبح دبائی پہنچے گا جنازے اور تدفین کے وقت کا اعلان بعد میں ہوگا پرویز مشرف انیس سو تینٹالیس میں دلی میں پیدا ہوئے انیس سو چونسٹھ میں پاک آرمی میں کمیشن حاصل کیا انیس سو ٹھانوے میں آرمی چیف بنے پرویز مشرف کا سیاسی کریئر ہنگام آخیز رہا بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے میں اقتدار سنبھالنے سے اٹھارہ اگست دو ہزار آٹھ کو صدارت چھوڑنے تک زندگی میں کئی نشے بفراز آئے دو ہزار آٹھ کے انتخابات میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت بننے پر صدارت چھوڑنا پڑی دو ہزار ساتھ میں چیف جسٹس افتخار چودری کی بڑھ طرفی پر وکلا تحریک پر ایموجنسی نافذ کی نواز حکومت نے پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل چھے کا مقدمہ قائم کیا مگر وہ دوبائی چلے گئے عدالت نے غیر حاضری میں ہی سزا سنائی صدر مملکت عارف علوی اور وزیر آزم شہباز شریف کا پرویز مشرف کی وفات پر اظہار تازیت مرہم کی مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا فوجی قیادت کا جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے انتقال پر اظہار افسوس چیرمن جوائن چیفز آف سٹاف ٹمیٹی اور سیویسز چیفز کا لواحقین سے اظہار حمدر دی سابق وزیر آزم نواز شریف نے بھی تازیتی ٹوئٹ کیا آئیم ایف کا وفت ہر کتاب دیکھ رہا ہے ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے ایک ایک دھیلے کی جو سب سے لیوچ کو دیکھ رہا ہے کشمیریوں کا جو ان کا حق ہے وہ آپ انشاءاللہ ضرور ان کو دلوائیں گے لیکن ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا معاشی استحقام لے کے آنا ہوگا سیاسی استحقام لانا ہوگا آئیم ایف وفت اسلام آباد میں موجود ہے ایک ایک دھیلے کی سب سے لیوچی چیک کر رہا ہے وقت آ گیا ہے ہم معاشی طاقت بنے پھیک یا کشکول آگے کر کے زندہ نہیں رہ سکتے وزیر آزم شہباز شریف کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب کہا پچھتر سال سے یہ سلسلہ جاری ہے اب بریک لگانا ہوگی کشمیر کو آزادی دلانی ہے تو نیوکلئر کے ساتھ ساتھ معاشی طاقت بننا ہوگا تمام جماعتوں کے متحد ہونے سے کشمیر پر آواز مزید وضبوط ہوگی بھارت پریشان ہوگا آزادی تک کشمیریوں کی حمایت چاری رکھیں گے پاک آئی ایم ایف مذاکرات میں بعض امور میں پیش رفت عالمی مالیاتی ادارہ کسان پیکج بلوچستان زرائی ٹیوب ویلز اور آزاد کشمیر کے لیے سبسیڈی پر آمادہ ایکسپورٹرز کے لیے توانائی کی سبسیڈی ختم کرنے اور محصولات میں شارٹ فال پر اختلافات برقرار ترقیاتی فنڈ اور اخراجات میں کٹوٹی بعض شعبوں کو حاصل سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کا استثناء ختم کرنے کی تجویز توانائی کے شعبے میں تقنیقی مذاکرات کل بھی جاری رہیں گے وزارت خزانہ نوہ فروری تک معاملات تیپ آنے کے لیے پر امید یہ چھتے کے اندر یہ چنگاری اگر اندرستان باز نہ آیا تو یہ دو اٹھمی پاور ساری دنیوں کا اپنی لپیٹ میں اقوام عالم کو اقوام متیدہ کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا پاکستان کشمیر کے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا الہدہ سیاسی وابستگیوں کے باوجود کشمیر کا مقدمہ مل کر لڑیں گے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا ازم بولے بھارت کی موزوری بڑھتی جا رہی ہے بھارت باز نہ آیا تو چنگاری بھڑک سکتی ہے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کو فکردار ادا کرنا ہوگا یوم ایک جہتی ہے کشمیر پر کراچی سے خیبر تک پوری قوم ایک عوال بھارت سے ازادی تک سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کا عظم کوحالہ پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی بھارتی مظالم کے خلاف دو منٹ کی خاموشی کراچی لاہور پشاور سمیں چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں بھارت کے خلاف نعرے نوجوانوں کا ہر محاذ پر کشمیری بہن بھائیوں کا ساتھ دینے کا عظم یہ تمام مسلمانوں کی جنگ ہے اور ہمیں اس جنگ کو جیتنا ہوگا انشاءاللہ ہم اس بات کا عیادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہیں کوئی بندوق کوئی تلوار تو کوئی زبان سے لڑتا ہے کشمیر کا بچہ بچہ خالی ہاتھ ہر طوفان سے لڑتا ہے سلام آباد ایف نائن پارک میں لڑکی سے مبینہ اجتماعی زیادتی ملزم نے ملزم کا خاکہ تیار کر لیا ملزم کا رنگ ساولہ قد پانچ پیٹ دس انچ اور عمر پی تیس سال کے قریب ہے ہری پور کے علاقے سرائے سالے میں جائدات کے تنازے پر دو گروپوں میں خونی تصادم گولیاں اور پلہڑیاں چل گئیں پانچ افراد جام بہاک تین زخمی لاہور میں سابق تاماد نے فائرنگ کر کے ساہ سالی اور سالے کو قتل کر کے خودکشی کر لی واقعہ گھریلو تنازے پر پیش آیا